دیش میں کورونا کے معاملے پھر سے بڑھ رہے ہیں دلی کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے رازدانی میں لگتار پانچ میں دن سو سے زیادہ لوگوں کی کورونا سے موت ہو چکی ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں چھ ہزار دو سو چوبیس نئے کیس سامنے آئے ہیں رازدانی میں کورونا کے ایکٹیف کیس 38,500 پر پہنچ چکے ہیں اب تک دلی میں پانچ لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ لوگ کورونا سے پرباوت ہو چکے ہیں وہیں ٹھیک ہونے والوں کی بات کریں تو 4,93,000 لوگ اب تک ٹھیک ہو چکے ہیں کورونا سنکٹ سے جوج رہی دلی نے چار دن میں 1,5 کروڑ روپے صرف چالان سے کمائے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دلی سرکار نے حالی میں ماسک نہ پہننے والوں پر جربانی کی رقم 500 سے بڑھا کر 2,000 روپے کر دی تھی اس کا نوٹیفیکیشن بھی 20 نومبر کو آ گیا تھا جس کے بعد دلی پولیس نے صرف چار دنوں میں ماسک نہ پہننے والوں کا چالان کاٹ کر 1,5 کروڑ روپے جمع کیے دلی پولیس کے مطابق 20 نومبر سے اب تک کل 7,655 چالان جاری کیے گئے جس میں 2018 چالان سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن نہ کرنے کے قارن اور 5,388 چالان ماسک نہ پہننے والوں کی کاٹے گئے وہیں دیش پر میں کورونا ماہماری کے خلاف جنگ جاری ہے بیتے 24 گھنٹے میں وائرس کے 44,386 نئے کیس سامنے آئے جبکہ 481 لوگوں کی موت ہوئی ہے دیش میں کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا 92 لاکھ کے پار پہنچ چکی ہے لیکن رہات کی بات کی ہے کہ 46 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سنکرمیت سے ٹھیک ہو چکے ہیں اس طرح 4,44,000 ایکٹیو کیس ہیں جن کا علاج چل رہا ہے ایک طرف جہاں کورونا کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں وہیں ایسے موقع پر بھی کورونا ٹیسٹنگ کرنے والے پیت لیبز سہیوگ کرنے کی جگہ اپنی دکانداری چمکانے میں لگے ہیں ممبئی میں زیادہ پیت لیب نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے سینٹر پر آئیں اور وہ ہوم وزٹ پر زیادہ زور دے رہے ہیں سرکار نے ایک مہینے پہلے کورونا کے آٹی پی سی آر ٹیسٹ کے لیے آدھکتم قیمتوں کی سیما تیہ کر دی تھی جہاں پرائیویٹ لیب میں جا کر صرف 960 روپے میں تیسٹ کرا سکتے تھے وہیں ہوم کلیکشن کے لیے 1860 روپے کی سیما تیہ کی گئی تھی لیکن ممبئی کے سب سے بڑی پرائیویٹ لیب تھائیروکیئر اور میٹروپولس لیب میں لیب ٹیسٹنگ بند کر دی گئی صرف ہوم کلیکشن سرویس کا آپشن دیا جا رہا ہے اسے ہام آدمی کی جیب پر زیادہ اثر پڑا ہے دیشبر میں جنوں دن بڑھ رہے کورونا کے آکڑوں نے سبھی راجیوں کو چنتہ میں ڈال دیا ہے ادھر سرکار نے نئی گائیڈلائن جاری کی ہے جس کے تہر تدلی، گوہ، گجرات اور راجستان سے آنے والے یاتریوں کا کورونا ٹیسٹ انیوارے کر دیا گیا ہے جن یاتریوں کے پاس کورونا نیگٹیو ریپورٹ نہیں ہوگی انہیں ائرپورٹ یا ریلویسٹیشن پر ہی اپنے خرچے پر ٹیسٹ کروانا ہوگا مہاراشتر میں یہ نیم آج سے لاغ ہو گیا یاتریوں کو ٹیسٹ کے بعد ہی گھر جانے کی اجازت مل رہی ہے آج دکشن بھارت کے تین راجیوں تیمیلناڈو، آندھ پردیش اور پڑیچری کے تٹیہ علاقوں سے ٹکرانے کا خطرہ شروع ہو چکا ہے نیوار تفان کا آثر بھی دیکھنا شروع ہو گا ہے چنڈائی میں لگاتار زوردار بارش ہو رہی ہے نیوار کے خطرے کے چلتے تینوں راجیوں میں NDRF alert پر ہے وہیں چنڈائی میں اگلے بارہ گھنٹے کے لیے پوری طرح سے پلوزنگ کر دی گئی ہے ویجے کمار سنہا بیہار ویدان سبا کے نئے ادھیاکشت چنلیے گئے ہیں اس کی گھوشنا پروٹیم سپیکر جیتم رام مانچینے کی NDRF امیدوار سنہا کے پکش میں 126 ووٹ ملے اور ان کے خلاف کڑے مہاگڑ بندھن کے عوض بیہاری چودری کو 114 ووٹ ملے سنہا کو راجی کے مکہ منتری نیتیش کمار اور مہاگڑ بندھن ویدائک دل کے نیتا تیجاسوی یادو ان کی سید تک لے کر آئے آپ کو بتا دے کہ آج ہی آج کے پوروڈی پی سی ایم سشیل کمار موڈی نے لالو یادو کا ایک آڈیو جاری کیا جس میں وہ بی جے پی ویدائک کو منتری بنانے کا کثرت لالچ دے کر ووٹنگ میں ایپسنٹ ہونے کو کہہ رہے تھے آرٹیکل تیل سا ستر ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر پہلے چناؤ کا گواہ بننے جا رہا ہے ڈیڈی سی یعنی دسٹرک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے چناؤ میں تین دن ہی باقی ہیں ایسے میں گوبگار گڑبندن بی جے پی پر چناؤ پر بھاوت کرنے کا عروف لگا رہا ہے امیدواروں کا عروف ہے کہ انہیں بی جے پی کے پرتیاشی پرشاسن کا غلط استعمال کر پرچار سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ آٹھ چڑھنوں کے اس چناؤ کی شروعات 28 نومبر کو ہوگی جو دسمبر تک چلے گا اس کے ساتھ ہی خالی پڑے 13,000 پنچائت پدوں کے لیے بھی چناؤ کیا جائیں گے بھارت کے خلاف چین کی ایک اور سازش کا پردہ فاش ہو گیا ہے سینٹرل جانچ ایجنسی نے اپنی ریپورٹ میں خلاصہ کیا ہے کہ بھارت میں چین ایک ہزار کروڑ کا حوالہ ریکٹ شامل ہے اس میں پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی بھی چین کی مدد کر رہی ہے ریپورٹ میں یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ بھارت میں کام کرنے والی کئی چینی کمپنیاں چین کی پیپلز لیبریشن آرمی یعنی پی ایل ایجنسی جوڑی ہیں آقبودادے کی سینٹرل جانچ ایجنسی نے حالی میں ایک چینی جاسوس کو پکڑا تھا جس سے پوشتاش اور آئی ٹی کی چھاپیماری کے بعد اس حوالہ ریکٹ کا پتا چلا کانگریز کے ورشت نیتا احمد پٹیل کا آج نیدھن ہو گیا 71 سال کے احمد پٹیل لمبے سمیہ سے بیمار چل رہے تھے انہوں نے گرگرام کے میدان تاسپتال میں آخری سانس لے احمد پٹیل کو ایک مہینے پہلے کورونا بھی ہوا تھا کانگریز کے چانک کے کہے جانے والے احمد پٹیل کے نیدھن سے پارٹی میں شوک کی لہر ہے پردھان منتری نارندر موڈی کانگریز نیتا سونیا گاندھی راحل گاندھی پریانکا گاندھی سمیت دیش کے کئی بڑے راج نیتاؤں نے احمد پٹیل کے نیدھن پر دکھ پیقت کیا موسیقی